یا رسی اللہ ڈھائیو مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے مومن کا یہ سماس نہیں ہونا چاہیے مومن کون ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں اللہ فرمیت ورمایا اِنَّا الْمُقْبِنُونَ الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُمْ سَعَدَتُهُمْ اِمَانَاهُمْ وَعَلَىٰ وَفِّهِمْ يَتَوَكَّرُونَ اللہ فرمیت نے فرمایا مومن کون ہوا کرتے ہیں الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے دلوں میں ویبریشن شروع ہو جاتے ہیں کامنے لگ جاتے ہیں سر سرانے لگ جاتے ہیں ویبریشن شروع ہو جاتے ہیں الَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلِهِمْ آیَاتُهُمْ وَجَوْ لَوْمُ پَلَلْتَاكِ قُرْآنَ کی تِلَاوَتْ لِجَائِهِ رَمْ کے قُرْآنَ کو پڑھا جائے رَمْ کے قُرْآنَ کو سُنَایا جائے ان کے ایمان میں جان پیدا ہو جاتی ہے ان کا ایمان کھل کھلانے لگتا ہے ان کے ایمان میں بہارے پیدا ہو جاتی ہے اور مومن کون ہے وَعَنَا اَفْتِهِمْ یَتَا وَسْتَرُونَ مومن یہ ہوا کرتا ہے دن سے اعتماد نہیں رکھا کرتا کسی مہینے کے تیتا اس میں اعتماد نہیں رکھا کرتا کسی مہینے میں اس کا تب کوئی نہیں ہوتا بلکہ وہ ہمیں وقت مومن اللہ سے سبق کرتا ہے اللہ پہ قرصہ رکھتا ہے گلی آئے تو اعتماد اللہ پہ غمی آئے تو اعتماد اللہ پہ رضو کی پرابانی ہوں تو اعتماد اللہ پہ رضو میں تنگیاں آئے تو اعتماد اللہ پہ اللہ باگ نے فرمایا الَّذِينَا صَبَعُّو بَعَّلَا رَبِّهِمْ يَتَا وَسْتَارُونَ قیامت والے دن سے کامیابی اور کامرانیوں سے ہم کنار وہی مومن ہوگا جو دنیا میں آنے والی تکلیفوں میں سبر چلتا رہے گا مینہ کو بھی نہیں کرے گا گرمان نہیں پھائے گا باروں کو نہیں نوچے گا رکھاروں کو نہیں سیدے گا آئے آئے نہیں کرے گا گلیوں میں نہیں بھاگے گا لوگوں کے دخوادوں کو نہیں جا کے پھوٹے گا مومن کا اعتماد اللہ پہ ہوا کرتا ہے اور ہونوں بھی چاہیے اس لیے کہ مومن کی معندار ہونے کی نشانی یہی ہے وہ کسی مہینے پہ اپنا اعتماد میں کرے گا اس کے لیے مہینہ بھی سارے مہینوں جیسا اس کے لیے دنبی سارے آیام جیسے اس کے لیے راتیں بھی سارے لیلوں نہار جیسے اس کا اعتماد کی بھی چیزوں پہ نہیں ہوا کرتا وہ اعتماد اللہ کے ساتھ میں رکھتا ہے اور اللہ بھاگ نے فرمایا جو کو یاد رکھیے انسان کے اوپر شیطان حملہ کرتا ہے لیکن کو امسا وہ بندہ جو شیطانی حملے سے محفوظ رکھتا ہے یاد رکھیے وہ کباب کبھی بھی بندہ شیطانی حملوں سے محفوظ نہیں رہے گا جو ماہ سفر کو منہوز کرا دے اور ماہ سفر کی انہوز کرا دے اور ماہ سفر کے نحوز سے بجنے کے لیے کالے مروہوں کو دھوڑتا پھرتا رہے کالے بطروں کو زیبہ کرتا پھرتا رہے اور مارکے انہیں کالے شنے لارکے اس کو پھون کے بوہر کر کے لگوں کو کھلاٹا پھرتا رہے اور لوگوں کے دروازوں کو جھاکے بجائے کہ کالے شنے لنے لیے پوٹھنے والوں نے پوچھا سپیت شنے کیوں نہیں بنائے کالے شنے کیوں بنائے کہنے والوں نے کہتا کہ ہم دعا کو بس نہیں ماہِ سفر منحوسہ چکا ہے اور ماہِ سفر کی نحوسہ سے بچنے کے لئے ہم نے یہ کر دیا ہے لیکن اللہ کا قرآن کیا کہتے اللہذین فابروں وعلا ربیہم یا توکلون ان کا اطماعات کالے مروہوں پہ نہیں ہوا کرتا مومن کا اطماعات کالے چنوں پہ نہیں ہوا کرتا مومن کا بروسہ کالے بکروں پہ نہیں ہوا کرتا مومن کا اطماعات کالی دوریوں پہ نہیں ہوا کرتا مومن کا اطماعات انگوٹھیوں کے ہیرے جواہیرات پہ نہیں ہوا کرتا کہ گھر میں کوئی کبہ آ کر بیٹھ جائے اور آنے والا کبہ آ کر یہ کوئی بولی بولنے لگ جائے اور گھر کا مالک ہے آج کوئی مہمان آنے والا ہے گھر کی شات پہ کوئی اللو کا جانور آکے بیٹھ جائے اللو پر اندھا کر بیٹھ جائے کوئی بندہ یہ کہے کہ گھر میں نہو ستانے والی ہے صبح صبح گھر سے باہر نکلا اور گھر سے نکلتے ہوئے راستے میں پیاندے آدمی سے ملاقات ہو گئی اور بندہ یہ کہے کہ آج میرا کام نہیں ہوگا مومن کا یقیدہ نہیں ہوا کرتا مومن کا اعتماد نہیں ہوا کرتا راستے میں چلتے ہوئے اگر کسی لنگڑے لولے آدمی سے اس کی ملاقات ہو جائے تو بندہ یہ کہے کہ میرا آج کام نہیں ہوگا بندہ پر اندھا کو اڑائے بیٹھے ہوئے پر اندھے کو اڑائے اور یہ کہے کہ اگر پر اندھا دہیں جانب گیا تو کام ہو جائے گا اگر بندہ اور پر اندھا اڑ کے دہیں جانب گیا تو کام نہیں ہوگا یہ مومن کا اعتماد نہیں ہوا کرتا مومن کیا کہتے ہیں وَعَلَىٰ رَبِّهِمَّا یَتَوَقَّلُونَ مومن ہر وقت یہی کہتے ہیں حَسْبِ اللَّهُ لَا إِلَىٰ إِلَّا ہُوَا عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُمْ وَهُوَا رَبُّ الْعَرْشِ الْعَبِيمِ اللہ میرا اعتماد تیری ذات پہ ہے مجھے دکھ پہنچے تو تب بھی کوئی پرواہ نہیں مجھے سکھ پہنچے تو کوئی پرواہ نہیں